موسیقی میں ہوں عابد حسین شیخ آپ کا خیر مقدم ہے فور ٹی وی نیوز کارناڈا کے ایکسپریس میں بجاپور میں ترپورا میں ہو رہے ظلم کے خلاف یس ڈی پی آئے نے اٹھائی آواز پچھلے آٹھ دن سے ترپورا جل رہا ہے آستہ سے جڑے ایک خاص سمودائے کو دھارمک جگہ اور خطابوں کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے گھروں کو توڑا جا رہا ہے دکانوں کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے ایک خاص سمودائے کو ٹارگیٹ کر کے ان پر ظلم ہو رہا ہے اتنا سب کچھ ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جس کو دنیا کا سب سے بڑا سیکولر ملک کہا جاتا ہے جہاں گنگا جمونی تہذیب کا راگ اللہ پا جاتا ہے جہاں رام اور رحم کے گیت گائے جاتے ہیں جسے پیار اور محبت امن اور امان کا گھائیوارہ مانا جاتا ہے اتنا سب کچھ ہونے پر بھی سیکولر کا ڈھنڈورہ پیٹنے والے خاموش اور سیاسی گلیاروں میں کوئی حل چل نہیں ترپورا ہنسا کا کڑا ویروت کرتے ہوئے سرکار کی ناکامی کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کڑے شبدوں میں انسانیت کو شرم سار کرنے والے ان گھٹناوں کو روکنے کی کیندر سرکار سے مانگ کرتے ہوئے بیجاپور کے امبیڑکر سرکل میں سڈی پی آئے اور پرگتی پرسنگٹنوں کی اور سے جلہ کلیکٹر کے ذریعے راشتر پتی سے پھر سے شانتی بحال کرنے اور آروپیوں کو سجا دینے کی مانگ کی گئی یہ سب بنگلہ دیش میں خوئی گھٹنا کے چلتے ہو رہا ہے مگر بنگلہ دیش کے ہوم مینسٹر نے کسی بھی ترہاں ایک خاص سمودائکوٹ پر ہنسا نہ ہونے کا کھلاسہ پہلے ہی کر چکے ہیں کنڈڑا فلم ایکٹر پونیت راجکمار کا ندن کنڈڑا فلموں میں جانے مانے ایکٹر کئی سالوں سے ان کے پتا اور ان کا پریوار کنڈڑا فلم جگت کو بڑاوہ دینے میں اہم بھومی کا نبات چکا ہے کل کسرت جم کرتے ہو سمائے اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے آج گیارہ بچ کر تیس منٹ پر بنگلورو کے وکرم ہاؤسپیٹل کے آئی سی او میں اپنی آخری سانسیلی پونیت راجکمار نے سترہ مارچ انیس سو پچھاتر میں پیدا ہوئے پونیت راجکمار نے بچپن سے فلموں میں اپنا کیریئر آزمات چکے ہیں اب تک انہوں نے چھبیس فلمیں کی ہیں جس میں انہا بانڈ پاور سٹار راجکمار یور اتنا پرماتما جو ان کے کیریئر کی کامیاب فلمیں ثابت ہوئی ہیں آج چھالیس سال کی عمر میں ان کا نیدن ہوا ہے چائلڈ آرٹیسٹ ایکٹر ڈاریکٹر اور سنگر کے طور پر کام کر چکے ہیں پونیت راجکمار ان کے نیدن پر راج بھر میں فلموں کو بند رکھا گیا ہے شام پینگلورو کے کنٹی راؤ سٹڑیم میں انتیم درشن کے لیے ان کے پارتیو شریر کو رکھا جائے گا اچانک ہوئے ان کے نیدن سے کنیڈا فلم انڈرسٹی میں ماتم چھا گیا ہے چلتی بس کا ٹائر بلاسٹ 20 لوگ گھائل تمیل ناڑوں سے چامراج نگر جا رہے کے سارٹیسٹی بس ہنور کروس کے پاس پیسنجر کو بھر کے لے جا رہی بس کا ٹائر بلاسٹ ہونے سے دھیرے سے راستے کنارے چلی گئی بس جس میں 20 یاتریوں کو چوٹے آئی ہیں انہیں ترند سرکاری ہسپیٹل لے جا کر حلاج کیا جا رہا ہے ماملہ ہوا ہے رمہ پور پولستانہ میں درج راگی کی بوریوں میں ملا سونا مالک تک پہنچایا نوکر نے منڈیا جلہ ناغ منگل کی لکش ممہ نے اپنے چار لاکھ کے زیورات کو راگی کی بوریوں میں چھپا کر پینگلورو چلی گئی تھی ان کے پتی نے بورے گوڑا نامی ویکتی کو سبھی راگی کی بوریوں کو بیچ دیا تھا تبی بورے گوڑا نے اپنے مل میں ان کی جانچ کرتے سمیں بوریوں میں سونا ہونے کی بات پتا چلتے ہی پولیس کی مدد سے اصلی وارزدار کو لوٹا کر امانداری کی مثال پیش کی ہے بیکری لائسنس کے لیے اسی ہزار کی رشوت اے سی بی کی ریٹ چتر درگ شہر کے سرکاری ڈاکٹر نے بیکری کے انومتی کے لیے اسی ہزار رشوت کی مانگ کی تھی جس کے چلتے اسی بی کے اسسسٹنٹ کمیشنر بسوراج اور ٹیم نے ڈاکٹر کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور ان پر آگے کی کاروائی میں جھٹی ہے اسی بی ادھیکاری ندی میں کھلے عام ریت مافیا پولیس کی کاروائی منگلورو شہر کے فیضل نگر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ندی کنارے غیر کانونی طور پر ریتی کا دندہ چل رہا تھا جس کے چلتے ڈی سی پی ہری رام کے نیتروت میں کاروائی کرتے ہوئے گیارہ ناؤ کو جبت کر کے معاملے کو فیضل نگر پولیستانے میں کر لیا ہے درج ہندووں کے دھرمان ترنٹ پر رمبا پوری سوامی جی کا بیان یادگیر میں رمبا پوری سوامی جی نے کہا کہ راج میں ویدیشی مشنیریوں کی اور سے ہندو دھرم میں رہے گریب لوگوں کو ٹارگیٹ کر کے ان کا دھرم بدلا جا رہا ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے ہندو سمودہ کے بڑے بڑے نیترون ان جیسے گریب لوگوں کی ابھی ویردی میں اپنا یوگدان دے اور انہیں دھرمانترن ہونے سے بچائے کہا سوامی جی نے بڑے پیمانے میں راج اتصو کی انومتی کو لے کر دیر رات پردرشن کل دیر رات کنڑا سنگٹن کی اور سے بیلگا میں اس بار بڑے پیمانے میں کنڑا راج اتصو منانے کی انومتی کو لے کر دھرنا پردرشن کیا گیا سرکار اپنے چنائی پرچار میں کرونا نیم بڑے پیمانے میں کنڑا راج اتصو منائیں گے چاہے پولیس گرفتار ہی کیوں نہ کرے اس طرح کی چیتا ونیدی ہے کنڑا سنگٹنوں نے نیجی نیوز پیپر دفتر میں لگیا گھبلی شہر کے گوکل روڈ پر رہے دہ ہندو ڈیلی نیوز پیپر کے دفتر میں آج صبح اچانک آگ لگی اس کی خبر ملتے ہی فائر بریگٹ کرمچاریوں نے آگ کو بھجایا اس گھٹنا میں آفیس میں رہے سبھی دستاویجہ جل کر راک ہو گئے ہیں ماملہ ہوا ہے گوکل روڈ پولیس تھانا میں درج پولیس یہ گھٹنا شورڈ سرکٹ سے ہوئی ہے یا کسی نے جان بھوچ کر کیا ہے اس کی چھانبین میں لگی ہے راج میں شانتی سو ویوستہ برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے عرق گیانے اندر ایکٹر پونیت راج کمار کے ندن سے راج میں رہے ان کے ابھیمانی اس صدمے کو سہن نہ کر کے کچھ بھی کرنے کی سمبھا ہوا جس کے چلتے بینگلورو سہیت راج جبھر میں پولیس ویبھا کی اور سے کڑے بندوبست کر کے شانتی سو ویوستہ کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پولیس کرمی چھٹی پر ہیں انہیں بھی ترنت ڈیوٹی جوائن کرنے کی سوچنا جلہ ایس پی کو دی گئی ہے کہا گرہ منتریہ رجیانے اندر بھائی کا فلم پرموشن کر کے آج دنیا سے چلے گئے پونیت راج کمار ایک دن پہلے پونیت کے بڑے بھائی کی بجرنگی پارٹ ٹو فلم کے پرموشن میں آ کر اپنے ڈانس کا جلوہ بکھیر کر آج راج بھر میں بجرنگی پارٹ ٹو ریلیز ہوئی تو وہیں اسے کامیاب کرنے والے یواز سمرار ہی نہیں رہے اپنا چھوٹا بھائی ہونے کا فرض نبا کر اپنے وشال ابھیمانیوں کو بیچ راستے پر ہی چھوڑ کر الویدہ کہا پونیت راج کمار نے سی ایم کے نیترط میں چلی سبا راج کے سی ایم بسوراج بومائی کے نیترط میں دو ہزار اکیویس میں ورش کے کنڑا راج اتسو پروسکار کے لیے سلا سمیتی کی سبا کی گئی جس میں راج کے الگ الگ شیطروں میں اپنا یوگدان دینے والے مہارتیوں کے نام کو چن کر انہیں پروسکار دینے کی بات کہی گئی ہے اس سبا میں شکشہ منتری بی سی ناگیش ریونیو منتری آر اشوک کنڑا اور سانسکرتیو ویبھاگ کے منتری سنیل کمار سی ایم کے چیف سیکریٹری منجونات پرسات کے علاوہ اور بھی سینئر ادیکاری رہے موجود سرکاری گورو کے ساتھ انتیم سنسکار کیا جائے گا سی ایم بسور راج بوم آئے کنڑا فلووں کے ایکٹر پونیت راج کمار کے ندن پر سی ایم نے کہا کہ ان کے ندن سے کنڑ فلم جگت کو بڑا جھٹکا لگا ہے راشتر پروسکار سے سمانیت یوت آئیکون کی موز سے مجھے اور میرے پریوار کو بہت دکھ ہوا ہے کیونکہ ہمارے پریواروں کے سمند رشتوں سے بھی پڑھ کر ہیں ان کے انتیم ویدی ویدان کو پورے سرکاری گورو کے ساتھ کیا جائے گا ان کے ابھی معنی ہوشک ہو کر کوئی غلط کام نہ کرنے کی اپیل کی ہے سی ایم نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس موسیقی